بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی جفقہ قولی رمضان کی دوسری سہری میں ریان رمضان میں خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ کا کروڑ ہا شکر کہ اس نے ہمیں دوسری سہری نصیب فرمائی جس سے ہم ماہ رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہوئے اپنی سہر کی ٹرانسمیشن ریان رمضان کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام سے کرتے ہیں آج ہمیں تلاوت سنائیں گے حافظ نجیب الرحمن صاحب آئیے ان کے تلاوت سنتے ہیں عرض کرنی دوسری سمیت دوسری ساکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ موسیقی موسیقی صدق اللہ العظیم موسیقی ماشاءاللہ سبحاناللہ لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ماجوس نہ ہوں یہی اس ماہ رمضان کا پیغام ہے یہ ماہ رمضان اسی پیغام کے ساتھ ہمارے پاس ہر سال آتا ہے اور اس سال بھی اللہ کی خاص رحمت ہمارے ساتھ ہے قرآن پاک میں ہے کہ اس قرآن سے ہدایت وہ لوگ پاتے ہیں کہ جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں نماز ادا کرنا ماہ رمضان کے روزے رکھنا یا رات کی تحجد میں اللہ کے ہاں کھڑے ہو جانا ان سب طریقوں کو ہمارے تک پہنچایا ہے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں اور بے شمار درود و سلام ان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات سننے کے لیے ہم گزارش کریں گے جناب محمد سلمان قادری صاحب سے ملک کے مشہور ناتخاں ہیں ہمیں اپنی نات سنائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کوئی یقین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امید بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری گا منظر پہ لائی گئی بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سجائی گئی سجائی گئی تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امید دست قدرت نے ایسا بنایا بنایا تجھے جملائے سب سے اے رسول امید خود سجائے بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملائے جملائے ساپ سے خود سجائے تجھے اے نظر کے حسی اے عبد کے حسی مکھ چند مدرشا شانی مدھے چند کے آٹ مران مستانی کالی غلبت اکھ مستانی مغمور اکھ حلمت بریان اے دل کے حسی سبحان اللہ ماں اج ملک ماں حسن کا ماں اکل ملک کتھے ہے علی کتھے تیری سنا مشتانی مشتانی اکھی کتھے جائے لیاں اے 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 عبد کے حسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی ملک سبحان اللہ تجھ سا کوئی نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے انسان جن کی وجہ سے یہ دنیا سجائی گئی جو تشریف لائے تو مجھے اور آپ کو حدایت نصیب ہوئی وہ رحمت للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للمسلمین نہیں وہ عالمین کے لئے رحمت ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے امتیوں کے ساتھ کہ ان کی وجہ سے ہم تک یہ رمضان پہنچا کہ جس کے اندر عامال کا عجر کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور صرف عبادات کا ہی نہیں عبادات کے ساتھ معاملات کا عجر بھی کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے رمضان کریم ہمارے لیے ایک مہمان کی عیسیت رکھتا ہے اور مہمان کو جب اپنے گھر کے اندر آپ پائیں تو اس مہمان کی عزت کی جاتی ہے اس مہمان کی تکریم کی جاتی ہے اور اس کے لیے تمام کے تمام وسائل بروے کار لائے جاتے ہیں رمضان المبارک بھی مہمان ہے اور ایک مہینے کا مہمان ہے اب اس مہمان کے ساتھ احترام کا تقاضی اس مہمان کے ساتھ محبت کا تقاضی اس مہمان کے عدب کا تقاضی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس رمضان کو مکمل یکسوی کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنا مہمان بنائیں اور اس مہمان کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں حضور نبی کریم کی زندگی کا معمول بھی یہی تھا کہ حضور نبی کریم ماہ رمضان کو اپنی معمول کی زندگی سے ہٹ کر اس کے اندر یکسوی کے ساتھ ماہ رمضان کی عبادت کیا کرتے تھے اور یہ اجمائین نے جب کہا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی زندگیاں طویل ہوتی تھی اس لیے انہیں بہت زیادہ عبادات کا اور بہت زیادہ محنت کا صلح ملتا تھا اس کے سوال کے نتیجے میں اللہ کے رسول اللہ نے رمضان کے بارے خوش خبری دی کہ یہ رمضان بڑی عمر کے جو تقاضے ہیں وہ تیس دن کے اندر پورے کر دے گا اور جو اس رمضان سے فائدہ اٹھا لیا حقیقت میں وہی کامیاب ہے جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور دعا کی کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے زندگی میں ماہ رمضان آیا اور اس نے رمضان کی نیکیوں سے رمضان کی بہار سے رمضان کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کر لیا استغفار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حق دار نہ کر لیا ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے اور اس پر حضور نبی کریم نے آمین کہا فرشتوں میں سے سب سے افضل فرشتے دعا کر رہے ہیں اس انسان کے لیے جو رمضان سے فائدہ نہ اٹھائے اور کائنات کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں تو ناظرین جب اتنی دو بڑی ہستیاں اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے موٹیویٹ کر رہی ہوں اس کے فوائد سے امت کو آگاہ کر رہی ہوں تو یقینی طور پر ایسا شخص ناکام ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو کہ ماہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے ماہ رمضان کی راتوں کے ذریعے سے ماہ رمضان کی نمازوں کے ذریعے سے اور ماہ رمضان میں ادا کی گئی زکاة فطرانہ اور دیگر صدقات کے ذریعے سے اپنے آپ کو بخشوا نہیں لیتا وہ شخص ناکام ہے اور کامجاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور پوری محبت کے ساتھ پوری اعترام کے ساتھ پوری یکسوی کے ساتھ اس کی عبادات نے بھی حصہ لیا ازان کی آواز پر لبائی کہا نباز میں باجمات شریک ہوا اور عبادات میں شریک ہوا اور اس نے جو صدقات دیئے عام دنوں کے مقابلے میں اس نے ستر گناہ زیادہ خرچ کیا اور جس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں جتنا چاہوں گا اس کا عجر دوں گا باقی عبادات کا عجر بتا دیا گیا لیکن روزے کا عجر بتا دیا گیا کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا تو جب اللہ رب عزت اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ روزے کا عجر میں دوں گا روزے کے بارے میں جتنا چاہوں گا نواز گا جنت کے آٹھ کے آٹھ دروازے کھول دیے جائیں گے اور روزہ دار جہاں سے چاہے گا اس میں سے داخل ہو جائے گا اور افتار کے وقت جو دعا روزہ دار کرے گا اس دعا کو اللہ رب العزت ہر حال میں قبول فرمائے گے یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یہ اللہ تعالیٰ رحمتیں ہیں ہمارے لئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چلتے ہیں بر ایک کی طرف اور پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس ہمارے ساتھ رہیے گا وقفے کے بعد ریان رمضان میں خوش آمدید وقفے میں ہمیں جائن کیا ہے معروف عالم دین حافظ اسرار احمد صاحب نے حافظ اسرار احمد صاحب ملک کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم کے ہیں استاد ہیں آج ہم ان سے کفتگو کریں آداب رمضان کے حوالے سے کہ رمضان ہمیں کیسے گزار نا چاہیے اور اس کے آداب کیا ہیں اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے تو ہر نعمت کے آداب ہوتے ہیں تو میں ان کی طرف چلتا ہوں حافظ صاحب بتائیے گا کہ تو میں ملک صاحب آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ کے توسط سے میں اپنے ناظرین کو رمضان کے آداب کے بارے میں کچھ اپنے معروضات پیش کروں رمضان المبارک دراصل وہ عبادت ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے تقوی کا فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے متقی ہم کیسے بن سکتے ہیں رمضان کے وہ فیوز وہ برکات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے لازمی ہے کہ ہم ان آداب کو سمجھیں جو اس رمضان کے بارے میں اہم بھی ہیں لازم بھی ہیں رمضان جو ہیں روزہ سربوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ ہم مطلب وقفے کے لئے کچھ عرصے کے لئے بھوک پیاس رہ جائے اس کا نام نہیں ہے ہمارے زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے جو جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کہ اس اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح یہ جو زبان ہیں ہمیں غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے چغلی سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور ہنسی مزاق جو اپنے مجلسی برائیاں ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اس سے وہ کلمات ادا نہیں کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو شیطان جب باہر کے حملوں میں حملوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو انسان کے داخل سے وہ حملے کرنا شروع کر لیتا ہے اور وہ چیزیں جو بلا ممہمار عداد کا حصہ ہے غیبت چولی یہ تو عام ہیں پہلے تو خواتین کے مطالق مشہورتہ کہ غیبت زیادہ کرتی ہیں یہ صفت مردوں کے اندر بھی سرائیت کر گئی ہیں سارے لوگ غیبت کر بھی جاتے ہیں کر بھی لیتے ہیں تو یہ وہ کری زبان کی عپت ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنی روزہ اس کو گنوا رہتے ہیں اسی طرح آنکو کا روزہ ہونا چاہیے اس کے ذریعے سے ہم مناظر کو نہ دیکھیں ان تحریروں کو نہ دیکھیں ان موویز کو نہ دیکھیں جس کے دیکھنے سے ہمارا جو عبادت ہے اس میں شغب کم ہو اور اس کی جو روح ہیں وہ متاثر ہو ہمارے آنکو کاروزہ ہونا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس ویسی ہی ہم بازاروں میں گھوم پر رہے ہوتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور ہماری آنکھیں جو ہیں یہ مختلف اس سے خطائی سرزد ہوتی ہیں تو پہلا نظر جو ہیں وہ تو معاپ ہے لیکن دوسری نظر جو ہیں وہ تو شیطان کی نظر ہیں نعیم صدیقی رحمت اللہ ان کے وہ ایک مشہور شیر ہیں ظاہر ہے آپ قصدن نکلتے ہیں تو اس کے قصد نظر وہ ہو جاتی ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزے کو مختصر کرنے کے لئے جو ہماری ینگ سٹرز ہیں نوجوان ہیں وہ سارے دیکھتے رہتے ہیں موویز لمبی لمبی موویز یا میں تو نفی نہیں کروں گا اگرچہ تاریخی ڈرامے ہیں کچھ اس کے ذریعے سے بھولے سبق یاد ہوئے ہیں بہت شد و مت کے ساتھ میں اس پر بات نہیں کروں گا لیکن وہ آپ کے عبادت کو متاثر کر دیں عبادت کے روح کو پسے پردہ ڈالنے تو وہ بھی ایک طرح سے خطرناک ہیں تو ہمارے آنگ کو کاروزہ ہونا چاہیے عداب رمضان میں یہ بھی ہے کہ ہمارے کان بھی روزے سو یعنی ان کانوں سے جو چیزیں ہم زبان سے ادا کرنا وہ محبوب نہیں ہیں اللہ کے حضور وہ گناہ ہیں تو ہمارے کان جو ہیں وہ بھی اس کے ذریعے سے ہم غیبت نہ سنیں اس کے ذریعے سے ہم چغلی نہ سنیں اس کے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان کانوں میں ہنسٹری لگا کے نکل جاتے ہیں لمبی ٹریک پہ کیا سنتے ہیں کیسے سنتے ہیں مزرگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کان کا بھی روضہ ہونا چاہیے اس پہ ہم معیوب چیزیں نہ سنیں اسی طرح جو ہمارے ہاتھ ہیں اس کا بھی روضہ ہونا چاہیے ان ہاتھوں سے ہم وہ کام نہ کریں کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے بہترین مسلمان تو وہ ہیں جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے جس کے زباد سے اور جس کے ہاتھ سے تو ان بلا مم کیتو میں لگے ہوتے ہیں کئی ایک ایسے گناہ ہیں جو ہاتھوں سے سرزد ہو جاتے اسی طرح ہمارے پاؤ کا روضہ ہونا چاہیے ان پاؤ کے ذریعے سے ہم ان مجالس ان محافل میں نہ جائیں کہ جہاں چل کے ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتے ایک چیز جو بہت اہم ہے اس موقع پہ ملک صاحب جو میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلا ہم بازاروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور بازار ان کی شر کی جگہیں ہیں خیر کی جگہ مساجد ہیں تو ان قدموں سے ہم ان محافل ان مجالس کی طرف نہ جائیں کہ جہاں جانے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے میدے کا روزہ ہونا چاہیے آپ سوچ میں ہوں گے کہ میدے کا تو روزہ ہوتا ہی ہے بس سہر اور افتار کے وقت ہم یہ کنفرم کرنے یہ یقین بنا لیں کہ جو کانہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے جو خوراک میرے سامنے پڑی ہیں آیا یہ حلال ہیں یا حرام ہیں یہ حلال ہیں یہ حرام ہیں گر وہ حرام ہے تو میرا روزہ بیکار ہے وہ تفصیلی حدیث آپ کے علم میں ہوگی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی اجمعین سے پوچھتے ہیں کیا تم آگاہ ہوں مفلس کے بارے میں کہ مفلس کون ہیں صحابہ کرام عمومی جواب دیتے ہیں مل درحم اور دینار لہو مفلس تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس درحم اور دینار نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مفلس نہیں ہے مفلس حساب میں ان کے نیکیہ ہوں گی اس کے ساتھ آ جائے گا کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی ہیں کوئی کہے گا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے کوئی کہے گا کہ اس نے میرا حق ہڑپ کیا ہے میرا حق مارا ہے میرے واجبات ہیں ان کے اوپر تو اس قسم کے جو وہاں وہ عمل کا ہے وہ نیکی کا ہے اور یہ پھر وہاں پہ گر میں نے کسی کے سکھے کسی کے پیسے کسی کا حق مارا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا حق لوٹا دوں اس کے بدلے میں یہ جو سخت گرمی کے روزے ہیں وہ ان کے جن کا حق مارا ہے ان کو حوالے کیے جائیں ان کو کراتے یہ بلکل خال اتہی دامن رہ جائے گا اس کی نیکی اور ساری تقسیم ہو جائے گی تو سہر اور افتار میں کہہ رہا تھا کہ سہر اور افتار میں جو ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے تو اس کا ہم یقین کر لے کہ آئے یہ حلال ہے یا حرام ہے حرام ہے تو ہم ہاتھ روک لیں ہم غور کر لیں ہم سوچ لیں اسی طرح ہمیں بیسیار خوری سے بھی اجتناب کرنا چاہیے وہ جو روزے کا پورا پلسپہ ہے اس کو ہم جب افتار پہ بیٹھتے ہیں تو اس پلسپے کو ہم ڈھا دیتے ہیں ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے ہم لاور ہو جاتے ہیں ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے دیکھیں زندگی کا آخری کارہ سمجھ کے وہ ایک حدیث ہے نا کہ زندگی کا آخری نماز سمجھ اسی طرح خوشو خضو کے ساتھ اس کو پڑا جائے ادا کیا جائے تو کچھ حباب ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی کا آخری افتار سمجھ کے کارے ہوتے ہیں تو بیسیار خور جو ہیں وہ محبوب نہیں ہے بلکہ سنندارمی کے ایک حدیث ہے کہ بیسیار خور سب سے بڑا لانتی ہے تو ہمیں بیسیار خور اسے بچنا چاہیے اور اگر ہو سکے تو ہم اپنے ذہن اور اپنے خیالات کی نگرانی کریں ہوتا ہے نا کسی کے لئے بغض کسی کے لئے نفرت کسی کے لئے حسد مختلف جو ہیں حویس چپ چپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں تو یہ جو نقش ذہن کے اندر بن رہے ہوتے ہیں ہم اپنے قلب و ذہن اس کی بھی نگرانی کر لے تو ہمارا یہ روزہ جو ہیں یہ حقیقی معنوں میں وہ روزہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو منظور ہیں جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں ان احتیاطوں کے بغیر جو ہیں ہمارا رمضان ہمارا روزہ یہ خراب ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے اس طرح سے مستفید نہیں ہمارے لئے اس طرح سے یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا بہت شکریہ بڑی دلچسپ باتیں آپ نے کی اس میں آپ نے ایک بات جو کہی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے معاملات کے حوالے سے کہیں ہیں اور ہمارے ہاں ماہ رمضان میں بھی اور رمضان سے ہٹ کے بھی عبادات پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے جبکہ معاملات کو لفٹ ہی نہیں کرائی جاتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات ہیں تو یہ کس طرح سے یہ کیا آویرنیس سے پیدا ہوگا یا کس طرح سے یہ انسان کو ہم دیکھیں اس بارے میں ملک صاحب آگاہی بہت ضروری ہیں آپ نے مناسب توجہ دی ہیں کہ اس چیز کو معاملات کو اہم نہیں سمجھا جاتا دیکھیں عبادات کے اندر حسن معاملات کے حسن سے آپ کہلیں کہ لازم اور ملزوم ہیں علمیہ یہ ہیں کہ ہم فضائل کے آر میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ لوگ تو عبادات کی گرویدہ ہو جاتے ہیں لیکن جو اصل چیز ہیں معاملات زندگی اس کے بارے میں وہ غیر محتاط رہ جاتے ہیں اور یہ غیر محتاط رہنا عبادات کے لذت سے محرومی کا سبب ہے اس لیے یہ آپ کی توجہ بلکل مناسب ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بولنا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دینی چاہیے اس کے بارے میں ہمیں لوگوں کو بہدار کرنا چاہیے اور تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے مختلف ذرا کالم کے اس طرح پروگرامات کے ذریعے سے ہم ان موضوعات کو اجاگر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سنسٹیو تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دینے کے لئے صفحہ پر پہنچے تو تب بھی لوگوں سے جو گوائی حاصل کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ لوگوں میں تمہارے سامنے عبادات کیسی کرتا ہوں لوگوں میں نماز کیسی پڑھتا ہوں میں روزہ کیسے رکھتا ہوں یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلی وحی کے بعد نیچے تشریف لائے اور حضرت خدیضہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا معاملہ وحی کا سنایا تو خدیضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوصلہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ کے اندر آپ صلی اللہ سلم کی تائد کی اور آپ صلی اللہ سلم کو حوصلہ بڑھایا وہ یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ و سلم آپ پریشان نہ ہو اللہ آپ کو رسوا نہیں نہیں کرے گا اور الفاظ یہ تھے کہ آپ غریبوں کے والی ہیں آپ یتیموں کا سہارہ ہیں اس پوری گفتگو میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ آپ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں آپ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں آپ تحجد کے لیے اللہ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے معاملات کا حوالہ دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلایا اسی طرح میں نے صفحہ کا حوالہ دیا تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چالیس سالہ زندگی پیش کی اور کہا کہ لوگوں مجھے بتاؤ ان چالیس سالہ زندگی میں مجھے کیسا پایا ہے اور جواب دینے والوں نے بھی جو جواب دیا وہ یہ جواب دیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں بہت کلیر ہیں اور باہر سے جو تاجر آ جاتے تھے اور مکہ کے اندر سامان فروخت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک خاتون کا واقعہ بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ اس خاتون نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اوٹ ادھار پر دیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون کا تعارف نہیں تھا تو اس خاتون کے قبیلے والوں نے قافلے والوں نے کہا کہ تم نے اس شخص پر کیسا بھروسہ کر لیا اور ادھار دے دیا ہو سکتا ہے کہ وہ واپس نہ آئے تو خاتون کے الفاظ تھے کہ میں نے جو چہرہ دیکھا ہے وہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ناظرین یہ ہے اسلام کا پیغام یہ ہے رمضان کا پیغام کہ ہم عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں کہ معاملات کے بارے میں زیادہ سوال ہوگا ہم اس وقت بریک کی طرف چلتے ہیں اور اسی موضوع پر بریک کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد خوش آمدید ہم گفتگو کر رہے تھے آداب رمضان کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ ہیں ملک کے معروف عالم دین حافظ اسرار احمد صاحب گفتگو آگے بڑھاتے ہیں محترم حافظ صاحب فرمائیے گا کہ یورپ کے اندر مغرب کے اندر اپنے مطالبات کے حق کے لیے ایک بھوک کا احتمام کیا جاتا ہے تو یہ ان کا کیا تصور ہے اور اس سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کیا وہ ہماری طرح جس طرح سے روزہ ہے ہم تو اللہ سے اپنی گفتگو کرتے ہیں روزے کے نتیجے میں تو ان کا کیا اس میں بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو روزہ فرض کیا ہے تقوی کے حصول کے لیے اور یہ صرف ہماری اوپر نہیں ہیں ہم سے جو پہلے امتیں ہیں کہ ما پہلے امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھے ان میں یہودیت کے اندر بھی اس کی فرضیت موجود ہیں عیسائی بھی رکھتے تھے یہودی خاص طور پر یہ جو موسیٰ علیہ السلام احکام عشرہ لینے گئے تھے تو چالیس دن جو انہوں نے وہاں گزارے تو وہ روزے سے تھے تو جو ان کے علماء ہیں وہ ان دنوں کے دوران روزے کا وہ احتمام کرتے تھے ویسے فرض روزہ تو ان کے اوپر ایک ہی تھا عشرہ کا اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام وہ جب جنگل میں تھے تو اس دوران بھی یہ غالباً چالیس دن اور چالیس راتے تو اس دوران بھی تو عیسائی بھی روزے کا اپنے ہواریین کو وہ روزے کی تلقین کیا کرتے تھے اور یہ جو کہتولک ہیں ان کے اندر بھی تصور ہیں بہت بڑے پہ معنی پہ وہ روزہ رکھتے ہیں اسی طرح جو اس کی آپ کہلیں کہ تاریخی پس منظر تو ہمیں نہیں معلوم لیکن ہندو مت کے اندر بھی مو کا پیاسہ رہنے کا ایک تصور ہیں اکادشی کا ان کا روزہ ہے ویتھ ہیں اور اسی طرح جو جہن مت بود مت ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے چھے سو سال پہلے شمال مشرقی بھارت کے اندر اس کا ظہور ہوا تو اس کے اندر بھی جو انہوں نے بہتر زندگی گزارنے کے لیے جو تیرہ اصول بیان کیے ہیں تو ان میں سے ایک روزہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ بہترین زندگی پرامن زندگی باوقار زندگی وہ آپ گزار سکتے ہیں اسی طرح جو جین مت ہیں اس کے اندر بھی پانچ روزے ہیں مختلف جتنے بھی یعنی اسلام کے علاوہ دیگر بھی مذاہب کا تصور ہیں اس میں بھی روزہ ہیں جو اسلام کا فلسفہ ہے جو انسانی وجود ہیں یہ بنیادی طور پر دو اصاب سے متصف ہیں آہ شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی نے تو اس کے لیے بہت سقیل سے استلاحات ہیں آمد الناس شاید اس کو اس انداز میں نہ سمجھیں یہ جو انسانی وجود ہیں اس کے اندر دو دائیے ہیں ایک ہیں صفت ملکوتیا اور ایک ہیں صفت بہیمیا صفت ملکوتیا سے مراد ملائکہ والی صفت ہیں اور صفت بہیمیا سے مراد جو جانور بہائم تو جانور کو کہتے ہیں جانور کی صفت کیا ہیں وہ کاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اسی طرح جو ملائکہ کی صفت ہیں وہ ذکر الہی تو ہماری جسم کے اندر ایک ہماری باڈی ہے اس کی غزہ اس کے خوراک جو ہم عمومی غزہ لیتے ہیں سوتے ہیں ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور یہ یہ عمومی اس باڈی کی عمومی غزہ یہی ہے اس سے یہ پل بڑھتا ہے اس سے اس کی نمو ہے نشنما ہے بڑوتری ہیں اسی طرح جو روح ہیں ہماری جسم کے اندر یہی صفت ملک یہ اللہ کا نمائندہ ہے یہ اللہ کا عمر ہے اس کا حکم ہے اس کی غزہ ذکر الہی ہیں اب گیارہ مہینے ہم اپنے جسم کو کلا رہے ہوتے ہیں اس کے سارے مطالبے ہم پورے کر رہے ہوتے ہیں اس میں خیال رہیں کہ جسم کو زیادہ غزہ ملے روح کے مقابلے میں یہ تاوانہ ہو تو آٹومیٹیکلی جسم کے اندر شیطان کا اقتدار قائم ہو جاتا ہے اسی طرح گر آپ اپنے روح کو پروپر غزہ دیتے ہیں نمازوں میں باقائدگی ہیں تلاوت ذکر و اذکار اور ساری چیزیں روح غالب آگیا بالفرض تو آپ کی جسم میں آٹومیٹیکلی اللہ رب العالمین کا اقتدار قائم ہو جاتا ہے تو ہم گیارہ ماہ اپنے جسم کو اپنے وجود کو اپنے باڑی کو کلا رہے ہوتے ہیں اس کو بڑھانے اس کے نشنوان میں ہم لگے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین رمضان کے اندر اس کی غزہ روک لیتے ہیں حلال غزہ روک لیتے ہیں سونا کم ہو جاتا ہے ملک صاحب دو بجے یہ سرگرمی کے لیے نکل سارے لوگ تحجد کے لیے کڑے ہوتے ہیں یا نماز تراوی جو قیام اللہ لوگ کرتے ہیں تراوی میں نماز سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں ان کی بھی دو گھنٹے سرف ہو جاتے ہیں دن میں پھر کام کے لیے تو سونا جو ہیں نیند کم ہو جاتی ہیں اور خواہشوں پر جائز خواہشوں کے اوپر بھی قدغن لگ جاتی ہیں تو باڑی کے اوپر پابندیا اور روح کے لیے وہاں ایک جو ہیں نفل فرز کے برابر اور ایک فرز جو ہیں اس کو ستر گنہ بڑھا دیا جاتا ہے اور نیکیوں کے ایک پورا ماحول ایک پورا آپ کہہ لیں کہ درسترخان سجا کے خوب روح کو سیر اور اس کے سیرابی کا انتظام ہوتا ہے تو جسم کے اندر روح کی قوت سے اللہ رب العالمین تقوی کے پیٹ جو ہیں اس کو پیدا فرما دیتے ہیں جو آپ نے سوال بوکھر تال اس کے اندر یہ سنس نہیں ہے وہ تو صرف انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک علامتی سرگرمی ہوتی ہے اور جہاں تک روزہ ہے رمضان ہے اس کے پیچھے ایک پورا پلسپہ ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ جسم کو سزا دینی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم روح کی غزہ کا خیال رکھتے ہیں تو وہاں پہ روحانیت کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے وہاں پر تو صرف ایک جو ہیں جنہوں نے ان کے حقوق غصب کیے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کے آپ کہہ لیں کہ جن سے مطالبات وابستہ ہیں تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے وہ اپنے حقوق سے ایک لمحے کے لیے دزبردار ہو جاتے ہیں تقوی کا وہ تصور اس کے ذریعے سے ممکن نہیں اگرچہ دیگر مذاہب جو ہیں وہ اس چیز کو آہ مذہبی تناظر میں مذہبی آج سے سے جب دیکھتے ہیں تو وہ بھوکا رہنے کو آہ پسند کرتے ہیں اور اسی کو آہ بہتر زندگی گزارنے سے یا آہ سرکش نفس جو ہیں سرکش نفس یا آہ سرکش خیالات اس کو لگام کے لیے وہ بھوک کو مناسب سمجھتے ہیں مغرب کے اندر یہ تصور اس طرح سے نہیں ہے ماشاءاللہ جی آپ نے بڑی اچھی طریقے سے آہ وضاعت کی تو اگر تو یہ تصور وہ نہیں ہے تو ان کے مذاہب کے اندر یا دیگر مذاہب کا جو آپ نے تذکرہ کیا تو اس میں بھی جس طرح سے ہمیں آگاہی دی گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ روزہ کے یہی آداب ہیں کیا ان کے ہاں بھی کوئی ایسے آداب ان کی کتابوں کے اندر بائبل کے اندر طورات کے اندر موجود ہیں کہ روزہ رکھنا ہے ساتھ اس کا یہ جنب و خیال بھی جو آہ 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 اسمانی شریعتوں کے ذریعے سے جو فرضیت ہیں تو ان کے اندر آداب بھی ہیں اس کے قواعد و ذوابت ساری چیزیں تے ہیں لیکن جہاں آہ انسان کے اختراعات ہیں اپنے اختراعات کے بنیاد پر یعنی جس کی ہمیں کوئی سند نہیں ملتی جو مذاہب ہیں تو وہ انہوں نے اپنے طور پر اس کے لئے کچھ آداب طے کیے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ منوان جس طرح آسمانی ہدایت ہیں اس طرح سے نہیں ہیں انہوں نے پھر اپنے مذاہب کو ہر کسی نے ان کے جو مذہبی بڑے ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کو لے کر چلنے کی کوشش کی ہیں اور وہ بہت مختلف نوع ان کے چیزیں ہیں وہ ذرا اس انداز سے نہیں ہے جس طرح شریعت کے اندر شریعت کے اندر خوبی یہ ہیں کہ یہاں جو بھی چیز جو بھی ذابطہ اللہ رب العالمین کے طرف سے نافذ ہوتا ہے اس کی پوری تحدید کی جاتی ہیں یعنی اس کے حدود جو ہیں اس کے لیمیٹیشنز اس کا تائین کیا جاتا ہے اس سے آپ بڑھتے ہیں تو عبیدت کا ایک دائرہ جو ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے اس کی تحدید کی جاتی ہیں باقی جو چیزیں ہیں اس کی اس طرح سے تحدید نہیں ہوتی وہ رہبانیت میں بھی جاتے ہیں تو رہبانیت نب تداوہا ما کتب نہا آلہیم انہیں اس طرف جاتے ہیں جو ان کے اوپر لازم اور تیہ نہیں ہیں غیر فطری طور پر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں فطرت کے سارے لڑائی شروع کر دیتے ہیں وہ نہیں ہے شریعت ایک توازن کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی جزاک اللہ جی ہم سلمان قادری صاحب سے مظفر وارسی صاحب کا کلام سنیں گے جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لائے جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لائے شاید حضور ہم سے ہفا ہے منا کے لائے سجدوں میں گھڑ گھڑا کے محمد کے پاؤں پر سجدوں میں گھڑ گھڑا کے محمد کے پاؤں پر جا اور جلد رحمت حق کو بھلا کے لائے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لائے کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوال لے کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوال لے بھو بکر سے کچھ آئی لے عشق و وفا کے لائے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لائے دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لائے فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لائے مرم کر دیا ہمیں جسے نگاہ نے عثمان سے غزابیے شرم و حیاء کے لائے عثمان سے غزابیے شرم و حیاء کے لائے اور مغرب میں مارا مارا پھر اے غدائل مغرب میں مارا مارا پھر اے غدائل دروازہِ علی سے جا یہ خیرات جا کے لائے دروازہِ علی سے یہ خیرات جا کے لائے باطل سے دب نہیں ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب نہیں ہے پھر امت رسول کی منظر حسین سے جا پھر کر بلا کے لائے منظر حسین سے جا پھر کر بلا کے لائے کس مو سے پیش ہوگا مظبر حضور حق کس مو سے پیش ہوگا مظبر حضور حق کس مو سے پیش ہوگا جس کو شہید عصبہِ آقا بنا کے لائے شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لائے جا جندگی مدین سے جو کے حوا کے لائے شاید شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کے لائے مظفر وارسی رحمت اللہ علیہ کا خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے اس کلام کے اندر سارے وہ پیغامات موجود ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اروج پر پہنچانے کے لئے ایک کردار ادا کر سکتے ہیں ناظرین ہم آدامِ رمضان پہ گفتگو کر رہے تھے آج ہم نے رمضان کے آداب کو سمجھنے اور رمضان کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ہماری زندگی تب ہی بدل سکتی ہے کہ جب ہم ماہِ رمضان کی حقیقی روح سے آشنا ہوں ہم اس کے آداب کے جتنے بھی تقاضیں ہیں ان کو پورا کریں رمضان جن توقعات کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے ہم اس کو انہی توقعات کے ساتھ رخصت کریں اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنی بخشش کروا لیں اپنی رحمت کا حصہ سارا کا سارا وصول کر لیں ہم جہنم کی آگ سے آزادی کر لیں اگر ہم یہ سارا کر پائیں تو پھر ہماری کامیابی ہے ورنہ و جبریل امین علیہ السلام کی دعا ہر اس کے لئے موجود ہے کہ جو رمضان کو پانے کے باوجود رمضان سے فائدہ حاصل نہ کرے تو اس کے لئے تباہی اور بربادی ہے ہم اگلے پروگرامات میں بھی اسی طرح کے موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے اگلی سہری تک کے لئے اجازت دیجئے میں اپنے مہمانان محترم حافظ اسرار صاحب کا کاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ وقت نکال کر تشریف لائے فی ام موسیقی موسیقی